اسلام علیکم نمشکار سریعہ کالنگ گوڈ ایوننگ میں ہوں عرض قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی تاہر گورا صاحب کسی شکریہ جی شکریہ مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے جو پاکستان میں سوٹے آل چل رہی ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ بات بھی ہو سکے کہ نہیں ہو سکے سر اب جا کے انہوں نے تھوڑا تھوڑا انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح ہونا شروع ہے صبح سے تو یہ تھا کہ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا وائ فائ ڈاؤن تھا لیکن موبائل انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز جو ہیں وہ کمپلیٹلی بند تھی جس کی وجہ سے اگر گھر سے کوئی ایک قدم بھی باہر نکالے تو سمجھے دنیا سے کٹ گئے وہ حال ہوا ہوا تھا تو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز کو ابھی تک تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ آگے ہیں اب یہ آگے چل کے جو زلٹ کمپائل اپ ہوتے ہیں ان میں کیا نقشہ بدلتا ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نواز شریف بھی چند ووٹوں سے پیچھے تھے یاسمی راشد کے مقابلے میں ایون شباز شریف بھی مجھے وہ ارلی پولز کے مطابق پیچھے نظر آئے ارلی زلٹ کے مطابق پیچھے نظر آئے تو اسے چیلنجنگ الیکشن لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو گئے اور اگر یہ ریزلٹ اسی طرح ہی انڈیپینڈنٹ طریقے سے انڈیپینڈنٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ کے لیے آتے رہے تو وہ جو کویسٹن ہے طریقہ انصاف کا دھانگلی کا وہ شاید کام ہو جائے گا اگرچہ یہ بات ریالیٹی ہے کہ ان کو پارٹی ان کی پارٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے ریاست نے اور یہی کام عمران خان کی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا تھا تو لیکن یہ بات جو ابھی تک انڈیپینڈنٹ کی ابھی تک جو ارلی ریزلٹس ہا رہے ہیں جو آگے ہیں اور انڈیپینڈنٹ طریقہ انصاف کے ہی لوگ ہیں زیادہ تر تو تو اس سے تو یہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ مل رہا ہے وکٹم ہونڈ کا اور ان کی پاپولیرٹی بھی ہے گراؤنٹ پہ آپ نے میں نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بھی اب اگلی گورنمنٹ بنتی ہے جو برحال ہنگ پارلیمنٹ ہوگی یہ بات تو تیہ ہے جو مطلب کسی کی میجورٹی نہیں ہوگی واضح طور پر تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اور یہ جو انڈیپینڈنٹ بن رہے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ پھر دیکھے گی اسٹیبلشمنٹ کہ کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے تو وہ اس سے پھر جو سرکار بنے گی وہ بنے گی دیکھیں باہر بیٹھ کے ہمیں جو دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سرکار بنے گی اگر تو وہ اپنی فورن پالیسی میں اپنے نیبرز کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اکل کی باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کے دو سو پچاس ملین لوگ جو بھی نمبر ہے ان کی بہتری ہوگی سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو اکنومی کرائیسز ہے وہ تب ہی ٹھیک ہوگا اگر پاکستان کی فورن پالیسی اکل کی منیار پر ہوگی فورن پالیسی کا تعلق صرف بھارت کے ساتھ ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہے ایران کے ساتھ بھی ہے ایون چائنہ کے ساتھ بھی ہے جو نیبرنگ کنٹری ہیں پھر پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے فورن پالیسی کا تعلق اب جو امران نے جو سائیفر سائیفر کے ڈرامے شروع کیے تھے اس کا برحال ورڈکت بھی سامنے آ گیا مگر اس ورڈکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا امران کی پارٹی اپرینڈلی تو زیادہ سیٹیں لے کے جاتی نظر آ رہی ہے ابھی تک کے ارلی ریزرلز کے مطابق تو کیا وہ یہ بات سمجھیں گے کہ بھئی ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئی تھے کوئی ایسا نیدہ کسی نے اٹھا کے کان سے اٹھا کے پھینگی ہے مینووری تو پالٹکس میں ہر جگہ ہوتی ہے وہ تو امران خان نے ہر دفع مینووری کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ریزرلز کیا آتی ہیں آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں لیکن بلکل لیکن سار اگر انڈیپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کے خیال سے کیا پھر امران خان دوبارہ پاور فل ہو جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہی پاور فل رہے گی اور ان لوگوں کو اپنی مرضی سے چلائے گی دیکھیں یہ تو بات پکی ہے کہ پاکستان میں فوج ہی پاور فل رہے گی فوج ہی پاور فل ہے اور فوج ہی پاور فل رہے گی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایون ٹو تھرڈ میجورٹی لے جائیں وہ ٹو تھرڈ میجورٹی تو نواز شریف کے پاس بھی ایک بار آئی تھی تو وہ نہیں ٹک لے دیا فوج نہیں تو پاکستان میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے بجائے جو فل میجورٹی ہے وہ آرمی کی ہے اچھا اس میں دیکھئے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آرمی کی کوئی مطلب کوئی ایسی پاور ہے جسے وہ اپنے آپ کو فل پاور میں رکھتے ہیں ان فیکٹ یہ جو پولیٹیشن میں سارے کے سارے یہ بھی بہت اپرچونرسٹ ہیں یہ بھی آرمی کو اس قابل بناتے ہیں کہ آرمی اوورال ان کو رول کرے تو پاکستان میں کبھی ایک زمانے میں ٹرکی میں جیسے ہوتا تھا نا کہ آرمی کا کافی سٹرونگ وولڈ ہوتا تھا پھر یہ طیب اردگان نے آرمی کے سٹرونگ وولڈ کو چیلنج کیا یہ خود ڈیکٹیٹر بن گیا تو یہی خواہش امران خان کی تھی اب آپ کا یہ سوال کہ امران خان کی اگر پارٹی کے انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں تو زیادہ ان کے نمبرز آتے ہیں تو ظاہر ہے امران خان کی پارٹی کی سرکار تو بندی چاہیے لیکن چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آرمی فل پاور میں آ تو آرمی دیکھے گی کہ اگر امران خان کی پارٹی میں سے کوئی معقول آدمی وزیراعظم بن سکتا ہے جو ان کی بیعت کرے تو ہو سکتا ہے جیسے گوھر خان یا اس طرح کے لوگ جو مطلب جو امران کی طرح کے ہارڈ لائنر یا ایگو سینٹرک نہیں ہیں تو وہ کسی اس کو آگے کر دیں یا پھر وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ اس طرح کی بنے جیسا کہ سن رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹس آلڈی دے چکے ہوئے ہیں ایک طرح کے حلف دے چکے ہوئے ہیں آرمی کو کہ جناب آپ ہمیں جیتنے دیجی آپ جہاں گئیں گے آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف کی گورنمنٹ بنے انڈیپینڈنٹس گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوں پھر یہ سوائی گورنمنٹس کا بھی بہت ہے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کے پی کے میں انڈیپینڈنٹس انڈیپینڈنٹس زیادہ آ رہے ہیں تو کے پی کے تو پھر ہو سکتا پرویس خٹک صاحب ہی ہیں جو طریقہ انصاف کا پرانا چہرہ تھے کے پی کے میں پہلے بھی چی منسٹر رہے پھر وہ عمران کے زمانے میں انٹیریر منسٹر پتہ نہیں کیا کچھ کافی منسٹری سی ان کے پاس اور بڑے قریب ہی تھے پھر جب یہ نو مہی کے بعد کی صورتحال ہوئی تو پھر وہ بھی ٹھوٹ گئے تو کے پی کے ان کو دیئے دی ججہ آئے سندھ تو لگ رہا ہے ابھی ارلی ڈیڈس کے مطابق کی پیپس پارٹی بلکل جی لیکن سر بلوچستان کا کیا ہوگا دو بلاسٹ ہوئے بلوچستان میں الیکشن سے پہلے اور وہاں کے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ وہ جو ہے سارا الزام آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بھارک کی طرف لگا دیتے ہیں اور کبھی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے اوپر لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ دوبائی کیوں گئی تھی پروٹیس سے پہلے وہاں جا کے وہ روک ایجنٹ سے ملی ہیں اور اس قسم کی ساتھ باتیں جو ہیں وہ بھی چلتی رہی ہیں الیکشن سے پہلے دیکھئے وہ تو الیکشن سے پہلے بھی چلتی رہی ہے اور وہ تو چھتر سال سے ایسی باتیں چلنے ہیں اور الیکشن کے بعد بھی کوئی وہاں پہ دودھ کی نہر ہے تو گہ نہیں جانا لوگ وہی کے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز وہی کی ہیں تو وہ تو بلوچستان کا اپنے مسلم پوچھا بلوچستان کے ہی بارہال کا کرزاب ہے ٹھیک ہے وہ بشتون بیک گراؤنڈ کے ہیں آپ نے جان محمد اچکزائی کا ذکر کیا جو غالبن انفرمیشن منسٹر ہیں تو یہ تو بلوچستان کے لوگ ہیں اچکزائی بھی اپنے نام کے اعتبار سے بشتون بیک گراؤنڈ کے ہی ہیں تو وہ بھی وہی بولی بولیں گے جو پاکستان کی بولی چلی آ رہی ہے for a long long time blame game چلی آ رہی ہے تو بلوچستان میں بھی باپ کا برحل ایک بہت اہم رول ہے تو میرا خیال ہے کہ باپ کا ہی رول رہے گا باپ کی association پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو پیپلز بڑا یہ نیچرل ہے سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹرول میں رہے گا اور خیبر پختون خواہ تو ازاد کے یعنی انہی کے کنٹرول میں جائے گا اب یہ سوال ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سرکار بنے گی یا پرویز خٹک والی تحریک انصاف کی سرکار بنے گی میرے نظریک اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی بات ہے کوئی کوئی فرق نہیں ہے پنجاب کا مسئلہ ہے پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہی بنے گی سبائی ساملی میں بھی اور جو قومی ساملی میں بھی پنجاب کا جائے گا شیئر جائے گا وہ بھی ہنگ پارلیمنٹ کا ہی دکھ رہا ہے جو اور لیزرٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو سچویشن یہی ہے کہ ویسے تو لکت یہی رہا تھا کہ شاید نواز شریف کو ایک طرح مل جائے گی ٹھیک ہے میجورٹی گوارمنٹ نہ صحیح وہاں کے ہی کومنٹریٹر ہمارے دوست فرل وڑائش صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ ایک سو دس کے قریب چیٹیں مل جائیں گی لیکن اس وقت کے جو ارلی زرٹ ہیں ان کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ ان کو ایک سو دس چیٹیں ملیں گی پاکستان کے ایک اور کومنٹریٹر جوے چودری نے کہا تھا کہ شاید ایٹی سیٹیں ملے گی مسلم لیگ نواز کو ٹو ہنڈر سکسی سکسی پارلیمنٹ میں ٹو ہنڈر سکسی سکس جو روٹین کے مہبر پارلیمنٹ ایرینز ہیں اس میں جو بعد میں خواتین کا کوٹا ہے جو نون مسلمز ہے وہ تو خیر اس کے مطابقی ریشو آئے گی جتنی یہ سیٹیں کو ملے گی تو سم اپ یہی ہے کہ جو بھی سرکار بنے آرمی ہی کنٹرول کرے گی بلکل اور چونکہ سیکیورٹی کے مسائل چیلنجنگ ہیں وہاں پہ یہ بڑا چیلنجنگ ایشو ہے ٹیررزم کا یہ ہے تو ظاہر ان کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کنٹرول نہیں کر سکتی وہ آرمی ہی کنٹرول کرے گی بلکل لیکن سر مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے جو ہے وہ صبح جب پولنگ سٹیشن پہ گئے اور پتہ لگا کہ جی موبائل سرویسز نہیں چل رہی ہیں وہاں پہ لوگ پہنچ نہیں پا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے جیسے میں بھی انہی لوگوں میں سے پتہ نہیں لگا کہ میں نے جانا کدھر ہے وہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں انٹرنیٹ بن کیا گیا اس کے اوپر الیکشن کمیشنر صاحب کا کہنا تھا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر ہم کچھ کہیں گے اور کوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا اور اسی قسم کی باتیں تو انہوں نے دہاندلی کا الزام بھی لگایا مصطفہ نواز پوکر صاحب نے اور کئی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیر الیکشنز ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر کی گئی ہے دیکھیں فیر الیکشن جو ہنڈر پرسنٹ پیورٹی والی بات ہے وہ تو نہیں ہے وہ تو الیکشن سے پہلے بھی بہت منوورنگ کی گئی ایسی فضاء قائم دیگی لیکن اب تک کہ جو ارلی زرز آ رہے ہیں اچھا ان ارلی زرز سے پہلے ٹھیک ہے کچھ مارکٹائی کی بھی خبریں آئیں پولنگ لیٹ بھی ہوئی سب کچھ یہ کوئی پاکستان میں نئی بات نہیں ہے یہ بہت روٹین کی بات ہے اور یہ پاکستان جیسے ملکوں میں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں چلی یہ صرف پاکستان پہ ہم فوکس کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر فرض کیجئے وہاں پہ غالباً لاکھوں پولنگ سٹیشن سے ان میں سے اگر کوئی چان سو میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں تو وہ مطلب نیچرل ہے پاکستان جیسے سماج میں اب جو ریزلٹس آئیں گے ان پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی ریکنگ ہوئی ہے دیکھئے کتنی انجینیرڈ ریکنگ جتنی اوگنائز ریکنگ ٹو تھاؤزن کے ٹین کے الیکشن میں ہوئی تھی عمران خان کو وہ والا منظر نامہ اس میں نظر نہیں آتا مطلب جو اگر جو ریزلٹس جس طرح کے آ رہے ہیں ابھی تک ان کے مطابق لگتا نہیں ہے کس لیول کی وریکنگ ہوئی ہے اس کے مطابق لگتا ہے کہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ ہی ابھی تک تو ایک آنٹ ہو رہے ہیں اور جہاں تک یہ انٹرنیٹ کی بندش ماملہ ہے یہ تو دیکھیں ہم پہلے ہی سن رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی بندش ہوگی خاص طرح موبائل فونز کی اس لیے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا بلوچستان میں ایک دن پہلے دو دماغے ہو گئے تھے الیکشن سے پہلے اور وہ سارا کچھ ہے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب پورے زرزلٹ سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا ریکنگ کس لیول کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا اگر مطلب تھوڑی بہت اس کی کنڈیشننگ تو پہلے سے تھی لیکن مجھے لگتا ہے ابھی تک کہ جو زرزالی وہ کنڈیشننگ تھی وہ ڈالنے وہ کاؤنٹ کرنے کے حق تک ابھی تک میسیب لیول کے سامنے نہیں آ رہی اور اسے اگر چند سو میں کچھ ایک ایک بیاد ہو جائیں تو وہ is not a big deal in a country like پاکستان ملکل لیکن سر ساجے تارہ صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں شوز میں آتے ہیں ساجے تارہ صاحب کا کہنا یہ ہے انہوں نے جب میرے ساتھ آج شو ابھی کیا تھا ایک دو دن پہلے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ دن چلنے والی گورنمنٹ نہیں ہوگی بہت بھی چلی تو ایک سال چلے گی اور اس کے بعد پھر وہی حالت ہو جائے گی کچھ بھی بدلاوہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کی جماعت اگر زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے بے شک وہ انڈیپینڈنٹ کی صورت میں ہی لے جائیں بے شک ان کی سرکار نہ بنیں اگر ان کی زیادہ سیٹیں ان کے لوگوں کی آ گئی تو ان کو یہ چین تو آ جائے گا کہ بھئی ہمیں سیٹیں زیادہ ملیں اچھا اس کے بعد اگر وہ داندلی کا شور مچانا چاہیں تو وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے ہنگانے کر سکیں ان کی پارٹی ان ہاتھوں میں دے دی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں جو مطلب کوٹ ان کوٹ بیلنس لوگ ہیں بریسٹر گوھروں یا اور لوگوں جن کے بڑے اچھے راعتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تو وہ اس طرح دے دی گئے اور پھر عمران خان کی پارٹی کے خلاف جس طرح کا آپریشن ہوا ہے نو مئی کے بعد اب تک اس آپریشن کے بعد اس پارٹی میں سکت نہیں رہی کہ یہ پر نکل سکیں ہنگامے کر سکیں تو اس لیے اس لحاظ سے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کے چانسز اب کم ہیں یعنی اب وہ جو عمران خان نے اپنی سرکار جانے کے بعد اور اپنی گرفتاری تک جو حالات بنائے ہوئے تھے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے بڑے ہی خوفنات کہ ان کے گھر کے دروازے پہ پولیس نہیں جا سکتی تھی فوج نہیں جا سکتی تھی وہ حالات ہوں گئے اب یہ سٹیٹ کی یا آرلی کے رٹ اب سٹرانگلی قائم ہو گئی ہے اس لانگ ایس پاکستان آرمی is in a position to control masses and situations in پاکستان ان کو اس بات کی بہت کم فکر ہے کہ اس کی سرکار بنیدی ہے فرینکلی میں آپ کو بتاؤں اب ان کا جو سٹرانگ موڈر وہ قائم ہے اچھا اب اس کے بعد یہ جو انڈیپینڈنٹ بران خان کیوں گے وہ بھی ان کی کٹول میں ہیں بریسٹر گوھر سے لے کے کسی عام بندے تک جو بھی کامیاب ہوں گے وہ ان کے کنٹرول میں ہیں اگر پاکستان آرمی یہ سمجھے گی کہ ان کی مدد سے کوئی ایسی سرکار بنے جہانگیب ترین علیم خان قدر پرویس خٹک اور تھوڑا بہت مریم نواز کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ ہو جائے گا اب تارٹ صاحب کا یہ کہنا کہ بھلے سے کوئی بھی سرکار بنے ایک اتھ سال چلے گی میں ان کی اس بات کوئی چیلنج نہیں کرتا کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے ساتھ بھی جڑے ہو رہے ہیں پاکستان آرمی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی جڑے ہو رہے ہیں کہ وہ اس پیج کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج پر جانا چاہتے ہیں یعنی وہ بھارت کے ساتھ پیلکار ٹھیک کرنے میں افغانستان کا چیلنج چیٹھا کیوں نے کیا اس کو وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے چونکہ ٹالبان لگتا نہیں ہے بیٹھنے پہ پاکستان کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں ان کو تو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا ٹالبان بہت ڈاڑے ہیں وہ مطلب لے کے جا سکتے ہیں پاکستان آرمی کو بے بس کریں گے اگر وہ اپنی وہ آگے ابھی تو چائنہ نے وہاں پہ اپنی ایمبیسٹی کھول لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ پاکستان سے میوس ہو گیا ہے کیونکہ وہ چائنہ کی شروع میں یہی خواہش نظر آتی تھی کہ وہ پاکستان کے ذریعے ٹالبان کے ساتھ ڈیل کرے گا لیکن چائنیز نے یہ دیکھا کہ پاکستان تو خود ہی افغان کے ساتھ کچھ سیٹل کرنے میں کامیاب نہیں ہے یہ اپنے ایشیوز تو انہوں نے خود یہ بیسٹی کھول دی تو وہ پاکستان سے خوش بھی نہیں ہے چائنیز تو وہ ہو سکتا ہے چائنیز پر پاکستان کو سبق سکھلائیں تھروٹ آرمان بھی حکم کے پیسے بیسے ڈوبے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہ بڑی کامپلیکس سیچویشن ہے یہ بھی پاکستان آرمی کو ڈیل کرنی ہوگی پھر ایران کا مسئلہ وہ ابھی ملاقاتوں سے حل نہیں ہو گیا دوروں سے حل نہیں ہو گیا وہ بھی بیچ میں ہی پڑا ہوگا دوراہی میں ہی پڑا ہوگا ہے وہ بھی چیلنج ہے بھارت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کیا پاکستان آرمی سنسیرلی بھارت کے ساتھ ہمیں ایشیوز ریزول کرنا چاہے گی یہ ایسی طرح ہیٹڈ ریٹرک سے حالات خراب رکھنے پہ ترجیل دے گی کیونکہ بھارت کے الیکشن بھی ہے ٹھیک ہے ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پراملیس موڈی شاید ریالیکٹ ہوں گے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پورا سال پھر ایون سو بج سو امریکہ کے الیکشن نومبر میں جو وہ یعنی ایک سال یہ ایمپورٹنٹ ہے پاکستان آرمی اور اس کی جو اردگرد کی قوتیں ہیں پاکستان آرمی ہی سب سے بڑی قوت ہے تو وہ یہ انٹرمن ایک ڈیر سال میں کریں گے کہ بھئی انٹرنل پولیٹکس کو کیسے منیج کرنا ہے چونکہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس تھوڑی سٹیبل بہت تو نہیں تھوڑی سٹیبل ہوتا ہی گی کیونکہ امران خان کا الیکشن کی جو رولہ ہے وہ بھی بک گیا الیکشن ہو گیا خود بھی اب وہ بدماشی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ حالات تھوڑی بہت سٹیبلیٹی تو دیں گے اور اب پھر انٹرنیشنل حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دباؤ آتا ہے ایکنومک سر باکستان کی کیسی جنتی ہے پھر پاکستان آرمی رہی جسائیڈ کرے گی کہ یہ سال رہنی ہے گورنمنٹ دو سال نہیں ہے تین سال رہنی ہے بلکل لیکن سار اب پھر بھی ٹنیور کمپلیٹ کرتے یعنی پانچ سال مکمل کرتے ہوئے پھر بھی لوگوں کو شکے کہ نظر نہیں آتی جو اسی بھی آئے گی وہ پانچ سال سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ چلی جائے گی لیکن بہرحال ہماری اس خبر پہ اور دوسری نیوز کے اوپر نظر رہے گی اور ہم آپ سے پوچھتے بھی رہیں گے کیا آگے کیا ہے ظاہر امران خان کا فیوچر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بتا نہیں باہر چلے جائیں گے یا یہی رہنے والے تو اس کو بھی دیکھتے ہے کہ آگے کیا بنتا ہے بہت شکریہ Vernك